پوچھا کسی نے ہم سے تمہیں کیا پسند ہے پوچھا کسی نے ہم سے تمہیں کیا پسند ہے پوچھا کسی نے ہم سے تمہیں کیا پسند ہے ہم نے کہا کہ مدھت زگرہ پسند ہے ہم نے کہا کہ مدھت زگرہ پسند ہے یہ ہمارے چند دوست علماء کرام کی صفوں میں آتے ہیں تو آجائیے محمدوں سے مجھے پتا ہے وہاں سے آپ بات دے رہے ہیں زرہ زرہ سا آجائیے وہاں ہو جائیں ابھی ایک مت کا ہو اللہ علیہ وسلم پوچھا کسی نے ہم سے تمہیں کیا پسند ہے ہم نے کہا کہ مدھت زگرہ پسند ہے ابھی مطلب یا شیر علی صاحب وہاں ہوں گے جن کو خلیفہ پسند ہے وہاں ہوں گے جن کو خلیفہ پسند ہے ہم کو تو بسے غدی کا مولا بسنے ہم کو تو بسے غدی کا مولا بسنے خلیفہ پسند ہے اللہ اللہ جن کو خلیفہ پسند ہے اللہ 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 خلیفہ پسند ہے اللہ ہم کو تو بس غدی کا مولا پسند ہے میں چاہاں ہوں دو متلے کے بعد ایک الگ سے متلہ پڑھوں اور اسی طرز میں کیونکہ بڑی معنوس طرز ہے یہ مثلی گاؤں حالوں کے لئے ایک متلہ پڑھنا چاہتا ہوں بھئیہ ملاحظہ فرمائیہ شہزادی اسمت کی بارگاہ میں متلہ ہوا ہے پیش کرتا ہوں سینے پہ جب ہوں سینے پہ جب رسول کے سورے اُتر گئے سینے پہ جب رسول کے سورے اُتر گئے قرآن بندل کے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے اتنی بلندیوں پہ شہیدوں کے سر گئے سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے ملکم تو جب نبی نے علی کے لیے کہا کچھ لوگ تو غدیر میں بے موت سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے گھر گئے سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے لیے کہا سینہ بندل کے فاطمہ زہرہ کے لیے کہا کچھ لوگ تو مدیر میں بے موت مل گئے پانی اُتر کے رہ گیا فوج یزید کا عباس جب فورات کے اندر اُتر ہے گئے عباس جب عباس جب فورات کے اندر اُتر گئے فوج یزید کا عباس جب فورات کے اندر اُتر گئے اب یہ شیر پہ خاص سواجہ دیکھیں شاعری ہوئی ہے بھئی شیر علی صاحب مولا عباس اور جناب علیہ السلام کے حوالے سے شیر پیش کرتے ہیں جو کام تیغ عبرو عباس نے کیے اَسْغَرْ بِي مُسِقُ رَا کے وَعِی کَامُ کر گئے اَسْغَرْ بِي مُسِقُ رَا کے وَعِی کَامُ کر گئے بھئی مَنِ اَسْغَرْ بِي مُسِقُ رَا میں ایک کلام زیادہ جلدی صور پڑھ دیتا ہوں یہ پہلی بار ابزائی سیوا 23 سال کا کلام ہے بھئیہ آپ لوگ بھی زرہ زرہ سار لگیے چونکہ اس کے بعد ہمارے جلدی ہلدی پڑھنا چاہ رہا ہوں شہر جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے شہر جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے شہر جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے ایک شیر مسلسل پچند شیر ہے ذرا محبتوں سے سن لے کے تو دل بڑا ہو جائے گا ملاجعہ فرمائیے عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے مد کہنا تم اپنے جیسا محمد کو مد کہنا تم اپنے جیسا محمد کو مد کہنا تم اپنے جیسا محمد کو پتھر سے کلمہ پڑھانا پڑتا ہے پتھر سے کلمہ پڑھانا پڑتا ہے ملاجعہ فرمائیے پتھر سے کلمہ پڑھانا پڑتا ہے شیر علی صاحب قسم خدا کی بہت آسان کر دیا شیر شیر سنیئے شک ہو جائے جس کو نبی کی رسالت میں شک ہو جائے جس کو نبی کی رسالت میں بس میں نبی سے اس کو اٹھانا پڑتا ہے بس میں نبی سے اس کو اٹھانا پڑتا ہے شیروں جیسا دل کی دکھانا پڑتا ہے عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے شیروں جیسا دل بھی دکھانا پڑتا ہے عشق علی میں دار پہ جانا پڑتا ہے ہاتھوں مت کرنا غیروں کا تقابل حیدر سے دھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے دھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے دھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے ابھی عقیدت کا شیر چونکہ عزا خانے میں جشن ہے اور ابھی بھی میرے خیال سے آٹھ سے دس لوگ ہیں جو نہیں آئے ہیں میں چاہتا ہوں یہ شیر سن کے آجائے میرے لیے نہ صحیح کب سے کم پڑے بھائیں یعظی دل بھی صاحب ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے میمان میمان ہوتا ہے میں تو ہمارے لیے آجائے کر رہا ہوں شیر سنیے مت کرنا بیروں کا تقابل حیدر سے دھوکر سے مردے کو جلانا پڑتا ہے جس کے دل میں ہر بننے کی حسرت ہے جس کے دل میں ہر بننے کی حسرت ہے اس کو در شبیق پہ آنا پڑتا ہے اس کو در شبیق پہ آنا پڑتا ہے جس کے دل میں ہر بننے کی حسرت ہے اس کو در شبیق پہ آنا پڑتا ہے اس کو در شبیق پہ آنا پڑتا ہے اب اسی منقبت کے دو قطع ہیں آپ نے بھلا جا فرمائے دیکھیں آپ نے پیش کرتا ہوں زندہ ہے ہر شہید کربوبلا زندہ ہے ہر شہید کربوبلا قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑتا ہے قاتل کو یہ بھی بتلانا پڑتا ہے بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین بن نہیں سکتا کوئی بھی دنیا میں حسین نیزے پہ قرآن سنانا پڑتا ہے نیزے پہ قرآن سنانا پڑتا ہے نیزے پہ قرآن سنانا پڑتا ہے نائے ہائی ریلی نعرہ لگانے والے صدا ساد رہیں گے صدقے میں پنجتن کے وہ آباد رہیں گے صدقے میں پنجتن کے وہ آباد رہیں گے جس کے بھی دل میں گفر علی ہے اے علی شہر جس کے بھی دل میں گفر علی ہے آئے علی شہر برباد ہے برباد ہے برباد ہے نائے آئی نمی آئی نمی عظمتِ ابو طالب الحسطلان پہ باوازِ بھلند سلوان اللہ اللہ جس کے دل میں گربن کی حسرت میں اُس کو درِ شفیق پہ آنا پڑھتا ہے برنا جے سکتا کوئی بھی دنیا میں غسے نیزے پہ قرآن سنانا پڑھتا ہے نیزے پہ نیزے پہ قرآن سنانا پڑھتا ہے اب یہ آخری قطع شہزاد علی ازگر کی بارگاہ میں بہیا اسی زمین پہ ملازم فرمائی ہے یہ آخری ہے قطع ملازم فرمائی ہے سن کے صدا حل من کی امام زمانہ کی سن کے صدا حل من کی امام زمانہ کی کوئی بھی وہ اس کو مچلنا پڑتا ہے تو الظالم کی اوقات بتانے کی خاتے ہیں جھولے سے میدان تکانا پڑھتا ہے واہ